اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں جی میں بہت ہی مزیدار سے آلو چکن کے کباب لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار آپ اسے کھائیں گے آپ شامی کباب بھول جائیں گے آپ ہر قسم کے کباب بھول جائیں گے آپ صرف آلو بوائل کریں گے اور چکن بوائل کریں گے اور فٹا فٹسی یہ کباب بنا کر انجوائے کریں گے جسٹ میری ویڈیو واج کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے تقریباً 1 کج پٹاٹو لے کر انہیں اچھے سے بوائل کیا اور بلکل سوفٹ بوائ کیا ہے اور اچھے سے اس کو چھوٹا چھوٹا سا ہم نے شرارڈٹ کر لیا ہے اور تقریباً ہاف کے جی یہ ٹکن ہے اور اس کے بعد ہے ہری مرچیں آپ چاہیں تو زیادہ ڈالیں میں نے یہاں پہ دو عدد لی ہے اور ہرادنیا ہے تقریباً پانچ سے چھے چمچ اس کے بعد سپائسیز میں ہے نمک خصبی ضرورت لال مرچ کا پاورڈر اٹی ہوئی مرچ اور اس کے بعد ہے زیرا اور کالی مرچ ٹھیک ہے جسٹ یہ سپائسیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور سپائسیز ڈالیں چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہے اس کو جو تیاری ہے سٹارٹ کرتے ہیں علاو کا میں اچھے سے میش کروں گی آپ چاہیں تو گریٹر سے گریٹ کر لیں لیکن میں ہاتھوں سے میش کروں گی اچھے سے اس کو اور ساتھی ساتھ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو فول واش کرنے کے بعد اس کو لائک اور لاسٹ میں اس پہ ویڈیو پہ کمنٹ کیا بگر مجھایا کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے طرف سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم اور آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آئیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ساری چیزیں اس میں ڈال کر ہم نے اچھے سے اپنے ٹائم ہے مکسنگ کرنے کا مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی مکس ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے کس کس طرح کے اپنے کباب ریڈی کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کے کباب ریڈی کرنے ہے کہ ہم نے اچھے سے اس کو فیلنگ کو اپنے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اور آپ دیکھے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا کچھن ہے یہ میری ماما کا کچھن ہے ٹھیک ہے میں اپنی ماما کے گھر گئی ہوئی تھی اور ابھی میں اپنے گھر آ چکی ہوں اور نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں آپ کو میرے گھر سے ملیں گی یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے نارمز سا اس کے سارے کباب بنا کر اس طرح ریڈی کر کے اپنے پاسٹک لینے ہیں اور اس کے پر جو کوٹنگ کرنی ہے وہ کس چیز کی کرنی ہے میں نے یہ توا لیا ہے آپ چاہے تو نان سٹک پین وغیرہ کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پر گی ڈالوں گی میں اور یہ انڈے ہے میں نے دو اردت انڈے لے کر اچھا سے پھینٹ لیا ہے اس میں کوئی سولٹ یا کچھ چیز ہے نہیں کی پلین انڈا ہے ٹھیک ہے اس کے پر ہم کوٹ کریں گے اور کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ کٹلس ہے ہمارا کباب ہے پھیلے نہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے پر کوٹنگ کر رہے بغیر اس کو فرائی کرتے ہیں اور وہ ہر چیز جو ہے الگ الگ ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی آلو چکن کے کباب ہیں کوٹنگ کی بغیر آپ بنائیں گے تو آلو الگ چکن الگ ہر چیز آپ کی الگ الگ ہو جائے گی تو ایسے ہمیں نہیں کرنا آپ نے اس کے پر جسٹ ایک انڈے کی کوٹنگ کر لے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ساتھی باتیں کرتے کرتے ہمارے کباب جو ہیں بالکل ریڈی ہیں ہم نے جس گورڈن برون کلر کر کرنا ہے اور بالکل ڈان ہے اب میں آپ کو ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ فائنل لک میں ہمارے کباب کیسے لگ رہے ہیں بالکل سمپل طریقے سے میں آپ کو سرف کرنا بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بالکل ڈان ہے اور یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے کر کے آپ ٹریل لے لیں یا پلیٹ لے لیں کسی طرح کی بھی آپ ایک جسٹ ایسے دوسرے کے پر ان کی تہہیں لیں گائیں اور بالکل یہ ڈان ہے ہمارے اور آپ فٹا فٹسی سے بنا کر ٹرائی کریں آپ ٹی ٹائم میں بھی یہ یوز کر سکتے ہیں آپ کو یقیناً بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ انہیں بچوں کے برگر بھی بنانے میں سکول کے لیے لانچ بوکس میں برگر بھی اس سے ریڈی کر کر دے سکتے ہیں آپ میرے چینل کو ضرور باچ کیجئے گا تب تک کے لیے کہ بائے اللہ حافظ